انڈیا کی جونئر ٹیم نے آئی پیل کے بچے تو آج آئی پیل کے بچوں نے اسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز اپنے نام کر لیا ہے انہوں نے اسٹریلیا گند مارا تو آج بتا دیا انڈیا کہ بھائی انڈیا باپ ہے جو کرکٹ کا باپ ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ اسٹریلیا ہو انگلینڈ ہو کانانڈا ہو کوئی بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو باپ بن چکا ہے انڈیا ہے وہ اس کے لئے کوئی بھی نہیں ہے ولید کیا کہیں گے آج کا میچ مطلب ہماری سانسے اٹک گئی تھی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا ہو رہا ہے دنیا کہتی تھی کہ انڈیا کے باپ بولر نہیں ہے بولر نہیں ہے بولر نہیں ہے اب انہوں نے مین لیڈ بٹھائی بھی ہے بومرہ سرا شامی تینوں بٹھائی ہیں جڈے جا بھی بٹھائی ہے پھر بھی اسٹریلیا کو سیریز مار دی میرے خیال سے اسٹریلیا کو تھوڑی سی اب شرم کھانی چاہی اگر میکسول بھی ہوتا تو آج میکسول کو بھی دو دینا تھا انڈیا کی تیاری میک ہے تو اگلے اگلے ٹی ٹونٹی کے اسے اگلے ٹی ٹونٹی کے لئے بھی تیار ہیں وہ ان کے پاس اتنے پلیئرز ہیں کہ اگلے دس پندرہ سال کے لئے ان کو ٹینشن نہیں ہے اتنے ٹینشن ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کس کو چانس دے کس کو نہ دیں مقامہ ان کے لئے کہ آپ ایک جونئر ٹیم سے آر گئے اپنے سینے بھی لائے دو پھر بھی آپ جیت سکے تو ورلڈ کپ بھی آپ دو نمبریاں کر کے جیتے ہیں میں یہ ہی کہوں گا ورلڈ کپ آپ کا نہیں ہے انڈیا کا ہے چپ چپ انڈیا کو دے دو آج انہوں نے جو ہے اکشر پٹیل نے جو ہے تین وکٹیلی اس کے بعد دیپک چہار ان کا نیا بولر تھا اس کو پہلے ہور میں بائی سکور لگا لیکن اس نے آکے کم بیک کیا وہ اس نے پریشن نہیں لیا یہ آئی پیل کا ٹیلنٹ ایسل میں یہ ہے پٹیل انجری اس کی ختم ہوئی ہے انہیں آکے سب سے پہلے ڈنڈا دیا ہے سٹیلیا کو سٹیلیا کی چیوکوں کی باز آئی پر انڈیا نے آج مالا میچ ہنڈر پرسنٹ جیتنا تھا میں تو کاملان کو کل ہی کہا دیا تھا میں نے کہا تھا کامی جو مرضی ہو جائے انڈیا آج کا میچ نہیں ہارے گا آپ کی سامنے یہ انڈیا ڈرنکو سنگھ کا جو میں فین ہوں نا اس بندے کے میں کونفیڈنس کا بہت فین ہوں یار جب وہ وکڑ کے باری لینے آتا ہے اب اس کا کونفیڈنس دیکھا کرو چاہے وہ سامنے ہو سٹیلیا چاہے میچل سٹارک بھی لگا ہو اس نے ایسے ہی باری لینی ہے دیکھیں اپنی اے ٹیم کے ساتھ ہے جیسوال نے جیسے اوپننگ کی ہے لگ رہا تھا مجھے اگر جیسوال پانچ سات اوار کھڑا ہو جائے تو انہوں نے سو بھی مار جانا تھا تو آج کا ٹارگٹ بھی ہمیں ڈائسوں کے پاس نے نظر آنا تھا انڈیا نے یہ چیز پروپ کیا ہے کہ انہوں نے چھوٹا ٹارگٹ بھی دیا ہے تو بھی وہ روک سکتے ہیں سٹیلیا نے پھر اپنا ایک گاند مارا ہے وہ انہوں نے پھر ہیڈ کو لیا ہے اپنے پھر دو سینئر انہوں نے کھلا رہی ہیں تو مگر ابھی بات کریں انڈیا کی انڈیا کوئی بھی ایک اپنا سینئر نکھلایا تو جونئر نے آج بتا دیا کہ انڈیا کے ٹیم ہے انڈیا کے جونئر بھی جو ہے نا بہت کمال کیا ہے اور سٹیلیا کو ٹف ٹائم انہوں نے دیا ہے بھی اس نے پریشنی ایک آور میں جس کو بائیس کو لگ جے اس کا ایسی باڈی کامنے لگ پڑتی ہے لیکن اس نے جیسے آکے کمبیک کیا چار آور کروائے اور چورتالیس رنس دیا اور دو وگرز لیں تو اس نے بڑا زبردست جو ہے پرفارم کیا اکشن پٹیل نے بھی کیا اوورال اگر بولنگ کی بات کی جو تو آج کریڈٹ جو سارا بولنگ کو جاتا ہے جو سپننرز نے آج بولنگ کیا سپیشلی پٹیل بشنوی بشنوی نے کیا مدھا آیا یار اس نے اس نے جو یعنی کے دیکھیں اسٹریلیا والے سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم سپننرز اچھا کے لکے ان سب کو یعنی کے پکڑ لیں گے میں جی جائیں گے اسی لی لیکن بولنگ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں پر کھیلنے آیا اور ہم لوگ انڈیا سے انڈیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم بھی جہاں مردی بیو ٹیم ضرور ہیں لیکن جہاں مردی کھڑے ہوگے ہم لوگ پرفرم کر سکتے ہیں انڈیا جیسے کے ساتھ تیسرا میں جیت کی سیریز اپنے نام کر لیے کیا آپ کو لگتے ہیں انڈیا اپنی بیٹنگ کی وجہ سے جیتا ہے یا بولنگ کی وجہ سے آج تو انڈیا جو ہے وہ بلکل صرف میں کہوں گا بولنگ کو گریڈٹ جاتا ہے کیونکہ جیسے بیٹنگ تھی انڈیا کی مجھے ڈاؤڈ تھا کہ یار ایک سو پیٹنگ رنز جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار اسولیہ چیز کر لے گا کیونکہ بولنگ جو پہلے بھی تھوڑی لیکنس تھی جونئر کی لیکن آج انہوں نے پروف کر دی ہے کہ یار جونئر سینئر کچھ نہیں ہوتا ہم جو ہے وہ جیت کے دکھائیں گے ہماری بولنگ بھائی آپ مجھے بتاؤ ان کا ایک بھی سینئر ہو سوریا کمار یادو وہ کپتان ہے ایک بھی سینئر ہو ان کا جس نے آگ کھیلا ہو بھائی ان کے سارے جونئر ہیں ان کی آئی پیل سے کھیلے میں بیٹنگ کام اور بولنگ کی وجہ زیادہ جیتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے دیپک چاہر پہلے تین میچ نہیں کھیلا اگر دیپک چاہر ہوتا نا میرے سیڈ میں اسٹم دیپک چاہر کو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس نے ڈیپک چاہر پھر دیا تھا لیکن آپ کو بتا ہے دیپک چاہر پھر دیپک چاہر اس کے پریشر میں اکشر نے اور مشنوئی نے وکڑ سنی ہے اکشر پٹیل کا میچ کے بعد سوریا کمار یادو نے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ میں چاہتا تھا اکشر پٹیل جو ہے انیس ماں عور کرے انڈر پریشر کرے اور وہ اچھا کر سکتا ہے اور آج اس نے کر کے بتایا بھی ہے بیٹنگ اگر بات کریں بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو میری جیسوال نے سٹارڈ دیا لیکن اتنا تیز نہیں دیا جتنا وہ دیتا ہے پر وقت وہ کھڑا ہو جاتا اس کے سو نظر آرہا تھا کیونکہ میرے خواہد ہے آج بھی اس نے پچیس یا اٹھائیس گنٹ نہیں کھیلی اور ففتی اس نے آج بھی کر دیا لیکن اس کے بعد نہ ایئر چلے نہ سوریا کمار یادف چلے اور روتراج گیکوار بھی نہیں چلے رنگو سنگھ کا جو میں فین ہوں نا اس بندے کے میں کونفیڈنس کا بہت فین ہوں یاد جب وہ وگڑ پر باری لینے آتا ہے اب اس کا کونفیڈنس دیکھا کرو چاہے وہ سامنے ہو سٹیڈیا چاہے مچل سٹارک بھی لگا ہو اس نے ایسے ہی باری لینی ہے وہ اتنا مچھئور پلیئر لگتا ہے مجھے کہ لگتا ہی نہیں کہ ابھی میرے گال سے دوسری یا تیسری سیریز کے رہے ہیں ایسے ہی باری لگتا ہے اس کو پہلے آور میں بائی سکور لگا لیکن اس نے آکے کم بیک کیا وہ اس نے پریشنی لیا یہ آئی پیل کا ٹیلنٹ ایسل میں یہ ہے کہ بھی اس نے پریشنی ایک آور میں جس کو بائی سکور لگ جائے اس کا ایسی باڈی گامنے لگ پڑتی ہے لیکن اس نے جیسے آکے کم بیک کیا چار آور کروائے اور چورتالیس رنس دیا اور دو وگٹس لیں تو اس نے بڑا زبردست جو ہے پرفارم کیا اکثر پٹیل نے بھی کیا اوورال اگر بالنگ کی بات کی جو تو آج جو سارا بولنگ کو جاتا ہے وہ آئی پیل سن کو اچھا پرفارم کیا ٹیلنٹ انہوں لے کے آیا اور دیکھ لے آج آج پٹیل جو بات کرے آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ میں ان کو انجری ہو گئی تھی تو وہ ایشمین آ گئے تو اس کی جگہ تو پٹیل آج اپنا کام بیک کیا پٹیل اچھی بولنگ کیا مزہ آج میں ہمیں ایک ٹائم پر یہ لگ رہا تھا کہ میں جیتنا ہی نہیں ہے تو مگر آج انڈیا نے اپنے جو سیریز پر اپنے نام کی تی ٹونٹی کو سوریا بولنگ پر کام کیا تو بولنگ انہوں نے آج دکھائیے کہ ہم بولنگ بھی ماری اچھی ہے اور بیٹنگ بھی اچھی ہے وہ پٹیل آیا اور پٹیل انجری اس کی ختم ہوئی ہے انہیں آکے سب سے پہلے ڈنڈا دیا ہے اسٹیلیا کو اسٹیلیا کی چکوں کی آواز آئی اور اسٹیم آواز آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ چکوں کی آواز بھی سنوائے گی تھی باقی آئی تھی ہاں میں نے سنی تھی میں یہاں کھڑا ہوا تھا میں سن کے آیا تھا تو تو میں میں نے انفیل لگا رہی تھی وہ آواز ہی آ رہی تھی نا چکوں کی وہ کوئی اور چکی ہوتی ہیں آپ نے دیکھیں وہ اندر نہ چلا نا آپ گندی بات ہو جائے گی سر رنگو سنگھ نہیں میں گندی بات کرنے لگا تھا اس لیے یار دیکھا رنگو سنگھ نہیں چلے آج رنگو سنگھ نہیں چلی بیٹنگ یار کوئی بیٹنگ آج بولنگ تو چلی ہے نا کوئی پرفارم بڑا تف میچ اور کانٹے دار مقابلہ ہم کہیں تو آج دیکھنے کو ملا ہمیں دیکھیں انڈیا نے ایک اچھی سیریز جیتنی تھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ پچھنا میچ بھی جیتے ہیں پر بیڈ لگ تھی پر انڈیا نے آج مالا میچ ہنڈر پرسنٹ جیتنا تھا میں تو کاملان کو کلی کہا دیا تھا میں نے کہا تھا کامی جو مرضی ہو جائے انڈیا آج کا میچ نہیں ہارے گا آپ کی سامنے ہی ہے انڈیا دیکھیں اپنی اے ٹیم کے ساتھ جیسے اوپننگ کی ہے لگ رہا تھا مجھے اگر جیسے پانچ ساتھ آور کھڑا ہو جائے تو انہوں نے سو بھی مار جانا تھا تو آج کے ٹارگٹ بھی ہمیں ڈائسوں کے پاس نظر آرہا تھا ویل انڈیا نے یہ چیز پرووک کیا ہے کہ چھوٹا دیا تو بھی وہ روک سکتے ہیں لائک رنگو سنگھ نے جیسے کھیلا جیس وال کھیلا ہے خیر گیک وڈی تنا چارج کھیل نہیں پائے اور اس کای بھی جلدی آؤٹ ہو گئے خیر چلتا رہتے ہیں بھر ہر بندہ میں چھوٹا نہیں کر سکتا پر آج کی جو جیت ہے انڈیا کی انہوں نے سیریز جیت لی ہے اور لائک اسٹریلیا کے لئے تو بڑا بیٹسین ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے ملک میں جائیں گے کہ سیریز ہار گیا گیا ورلڈ کپ کے بعد اہلی وکٹ جو بشن ہوئی نہیں ہے اس کے پاس پٹیل جو ان کی تین وکٹے کھا گیا تھا انڈیا پاس ہی جیت گیا تھا کیونکہ ملک میں ٹیم ڈیوٹ ڈیوٹ جتنا دینجر جا رہا تھا اس کے علاوہ جتنے بھی انڈیا کے بیٹسین سارے دھڑے ہیں وہ پتہ ہی کیا کرنے آتے ہو مارو یا مرو کرنے آتے ہیں ملک میں اسٹریلیا کو سپینلز کو کھیلنے میں مسئلہ آ رہا تھا اس لیے سکائے نے بڑا ہی ایک اچھی پلانی کی اپنے جو سپینلز سے ان کو پتا ہے یہی میچ کو لے کے جائیں گے بشن ہوئی اور پٹیل دونوں نے آگے اٹھا آگے ان کے اندر انہوں نے روکیاں ہیں کسی کیے چوکے چکے مالے کینے کی پہلے چھے ہو اس کے اندر انہوں نے روکے ہیں یعنی کہ جنپے لگا لگا ہے لگا یہاں کینے سے لگتا ہے جو زیادہ ہی بلاتے ہیں یہ تو فائدہ دے کہ ان کو کوئی مسلم نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں جاہاں مضی جنپے لگائیں بلکل ایک وقت جمیں گٹے تھا بڑی بڑی مزیوار آہ آسلکہ بھی ہیں اندیا والے اس سے بھی اچھی یعنی کی فلنگ آ رہے ہیں